موسیقی اسلام علیکم وزیراعظم آج ایوان میں آئے اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ وہ ایوان میں تشریف لائے اور آج تقریر کی تقریر اگر بحسیتیں مجموعی کہا جائے تو بحسیتیں مجموعی اچھی تقریر تھی بہت ساری چیزیں سیاسی لیڈرز جب تقریر کرتے ہیں تو وہ مکمل حقائق سے اگاہ نہیں کرتے اپنی اچھی چیزیں بیان کر کے دوسروں کی برائیاں گنوا کے وہ چلتے بنتے ہیں اور عام طور پر یہی ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی اور عمران خان صاحب نے بھی اس سے ہٹ کے کچھ کیا نہیں ایک جملہ جو انہوں نے بولا شاید اس کے اوپر بہت زیادہ ان کی حکومت کو غور کرنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم قوم کا بڑا ہوتا ہے اور قوم اس کے بچوں کی طرح ہوتی ہے یہ نیب والے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں پکڑ کے کسی سے بدلہ لوں یا کچھ کروں اگر اس چیز کو عمل پیرا ہونے شروع ہو جائیں تو اس ملک سے بے یقینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے وزیراعظم پاکستان منتخب ہوتا ہے پورے پاکستان میں ایک ووٹنگ پروسس ہے اور اس انتخاب کے بعد وہ چاہے کوئی پیپس پارٹی کا ووٹر ہے چاہے کوئی نون کا ہے یا کسی اور سیاسی جماعت کا ہے سب کے لیے وزیراعظم عمران خانی ہے تو کئی مسئلہ ہو کوئی مسنگ پرسن کا ہو کسی کے ساتھ زیادتی ہو اس میں یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ پارٹی کس کا ہے وہ پاکستانی شہری ہے اور وہ تو کو رکھتا ہے کہ وہ اس کی داد رسی کے لیے وزیراعظم جو آگے بڑھیں گے اور اس کا مسئلہ حال کریں گے جو ایکنومک ڈیٹا جس کے اوپر کچھ عرصے سے ہمارے وزیراعظم صاحب بار بار نمبر دوراتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اٹک گئے ہوئے اس سے ایک سیپ آگے چلنے کی کوشش نہیں کر رہے ایک ان کا فگر بڑا پسندیدہ ہے وہ کہتے ہیں جب انہیں حکومت ملی تو تیس ہزار عرب کا کرزہ تھا اب تیس ہزار عرب اگر ہم پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی لائیبیلٹیز ملا دیں تو پھر وہ تقریباً تیس ہزار کا نمبر بن جاتا ہے مجموعی طور پر وہی ڈیفینیشن اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر لاغو کریں تو وہ تیس ہزار سے بڑھ کر تقریباً ترتالیس ہزار عرب کے اوپر پہنچ چکا ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا عرصہ نہیں گزرا لیس دن ڈو یئرز کا عرصہ ہے یہ پانچ سال کا بھی نہیں گزرا شاید اس طرح نون لی کے دور میں کرزہ جو بڑا اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں لیکن دو سال کے عرصے میں تیرہ ہزار عرب کا اضافہ میری یاداش میں کوئی ایسا عرصہ نہیں ہے تیرہ ہزار عرب روپیہ دو سالوں میں اضافہ ہوا اور اس عرصے میں ہم نے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں بنایا پاکستان میں کوئی میٹرو شباز شریف پانچ چھ سو عرب روپیہ ضائع کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر ضائع کر دیا رسورسز میں خود ان میں سے شامل ہوں میرے خیال میں ہماری پرویٹی ایجگویشن اور ہیلتھ ہی یہ نہیں ہونی چاہیی تھی لیکن تیرہ ہزار عرب کہان لگا اس کا بھی ایک سوال جواب نہیں ہے ہمارے پاس ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ پروپشن کی وجہ سے پانچ چھ فیصد ہوتا تھا عمران کھان کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو ٹیکس ریونیو ڈبل کر دوں گا ہمارا ٹیکس ریونیو فور لاسٹ تھری یئرز تین ہزار آٹھ سو عرب پہ پھسا ہوا ہے تین ہزار آٹھ سو بیالیس تھا جب پچھلی حکومت ختم ہوئی پچھلے سال تین ہزار آٹھ سو انتیس عرب ہوا اور اس سال دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ اس فگر کو کر جائے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ فیکچول پوزیشن یہ یہ گرانڈ ریالیٹی ہے تو یہ ریالیٹی چیک اگر عمران کھان کے پاس موجود ہے وزیراعظم پاکستان کے پاس تو ان کو ان چیزوں کی اصلاح کر کے ایک برادر کنسنسز ڈبلپ کرتے ہوئے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت نیڈ آف دی آر ہے ان کے پاس ادھر آپشن نہیں ہے ادھر آپشن دیکھیں گے تو پھر وہ فواد چودری والی بات آ جائے گی کہ چھے ماہ ہے چھے ماہ میں اگر حالات درست نہیں کی ہے تو فیصلے کہیں اور ہوں گے ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعریف کرواتے ہیں اسلامبہ سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ملیکہ بخاری اور ساتھ ہیں ہمارے دانیال عزیز صاحب پاکستان مسلمی نواز سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناز بلوج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں ملیکہ بخاری آپ سے پہلے اگر اجازت ہو تو ان سے ریاکشن لے لیں کیونکہ پرائم نیسٹر کی تقریر ہم سب نے سنی ہے دانیال صاحب آپ کا ردعمل کیا ہے مجھے اس بات کی تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے گنوائی تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس میں کوئی ایک بھی ایسا حل کی طرف انہوں نے نہیں بتایا مثلا مجھے وہ بہت پریشان اور تھوڑے بہت گھبرائے ہوئے لگے ہیں کہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ میری کو ذاتی مخالفت نہیں ہے یہ وہی امران خان جو کہتا ہے کہ میں تمہیں رلاؤں گا میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا تمہارے ایسی نکالوں گا فلانہ کروں گا وہ ٹون جو ہے بڑی بدلی ہوئی ہے آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا میرے خیال میں وہ ٹوٹلی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ان کے پاس سلوشن کوئی نہیں ہیں یہ کہہ دینا کہ جی آئی پی پیز کی رپورٹ بھی آ گئی ہے شگر کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرنا کہ جی میک میں ساتھ ملے ہوئے تو یہ کوئی نئی بات ہے یہ تو ان کا جو سارا نیرٹیف تھا کرپشن کا کہ جی اگر اوپر سے کرپشن نہ ہو تو نیچے خود بخود ٹھیک ہو جاتے وہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کتنا مطلب سادہ تھا اور کتنے پچیدے معاملات ہیں اور کتنا یہ اتنا مشکل کام ہے تو اس سادگی کا جو خمیازہ ہے وہ ساری قوم اب بھگت رہی ہے اور میرے خیال سے یہ بڑا آسان ہے ایکانومی کے بارے میں کہ ماضی کی حکومت پر ڈال دیں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ سرمایہ پاکستان آج انہوں نے ڈیبیٹ کی بات کی سرمایہ پہ بھی آتی ہے نہیں ایک منٹ آپ نے ایکانومی ریکشن پوچھا نا دو جملے اور ان کو کسی نے نہیں کہا تھا ان کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہیں یہ انویس کتنا ہو گیا سرکلر ڈیٹ یہ اوورسیز پاکستان نہیں میں ان کی انیشیٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں وہ انیشیٹیٹرز تو ٹھپ ہو گیا کیونکہ سرکلر ڈیٹ ڈبل ہو گیا مطلب چندے کے ذریعے ہی سارا ملک چلنا ہے چندوں کے ذریعے ملک نہیں چلتے ہوتے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ان کی ٹیم جو ہے وہ زیدی صاحب تو بھاگے ان کا ٹارگٹ تو بہت پہلے سے ہی ختم کون بھاگ گیا وہ جو بیمار ہوئے تھے ایف بی آر کے چیئرمنن جو لائے تھے بڑے دھومدام سے کہ جی انہوں نے پتا نہیں کیا کرنا ہے وہ اچھے آدمی تھے اسی طرح سے ان کے تمام جو ہیں آپ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کو چھوڑیں انہوں نے اپنا گیس کا وزیر بدل دیا کہ اس نے ساروں کے نرخ خراب کر دی اس کو کہیں اور لگا دیا انہوں نے اپنا فنانس منسٹر نکال دیا کہ فنانس خراب کر دیا اس کو پلینی میں لگا دیا انہوں نے اپنا ہیلتھ منسٹر نکال دیا کہ اس نے کرپشن کی اس کو سیکرٹری جنرل بنا دیا میرا مطلب ہے میں آپ کو کیا کیا کرنا ہوں یہ صرف وزیر نکالنے کے لیے اس کا مطلب ان کے پاس حیمتی کوئی نہیں ہے کوئی سر پیاری نہیں ہے ان کا اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ بچارے خسرو بختیار کو اب تیسری میرے خیال میں وزارت مل گئی ہے پہلے پلیننگ میں تھے پھر وہ چلے گئے اگریکلچر میں فوڈ سیکیورٹی میں اب وہ چلے گئے ہیں شکر کی رپورٹ کے وجہ سے ان کی وزارت بدلنی پڑی ہیں نہیں اس شکر کی رپورٹ سے ہیں اس سے پہلے ہو چکا تھا سو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بلکل جو ہے نا ایک بیرہ روی کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے اپنا انویسمنٹ منسٹر نکال دیا پاکستان کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے ادھر کیا ہو رہے میرا مطلب ہے جب ذرا گنے نا جی دو سال میں انہوں نے کیا غدر مجھا ہے اپنے آپ کے ساتھ ہی باقیوں کو تو چھوڑے وہ تو ہے یہ تو ان کے پاس کوئی سمت نہیں ہے اور بجٹ میں بھی میں آپ کو فرنکلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بجٹ پاکستان کو چاہیے تھا جو پرو ایمپلائمنٹ ہو جو پرو ایس ای میز ہو جو پرو ایگریکلچر ہو جو مارے سٹرانگ پوائنٹس ہیں اس میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا بلکل کچھ نہیں نظر آ رہا آج پرائم نسٹر نے ڈیبیٹ کی بات کی اور میرے خیال میں ایک پوزیٹیو بگننگ ہو سکتی ہے اگر یہ آگے بڑھ جائے اگر بگ گیف ہے کیونکہ ابھی بھی مجھے شک ہے کہ آگے بڑھے گی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھی چینج آ سکتی ہے بلکل بھی نہیں چینج آنے جی یہ ٹوٹلی فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنی آخری حربے آخری تیر چلا چکے ہیں اب آگے جو ہے میان ان کا خالی ہے یہی تھی جو ٹیم پتہ نہیں کہاں کہاں سے کٹھی کر کے لائے یہ حفیظ شیخ صاحب کی اور رضا باکر صاحب کی اور زہدی صاحب کی زہدی صاحب تو چلے گے اب کوئی اور ملا نہیں پہلے کہتے رہے کہ جی وہ بمار ہیں پھر انہیں کہا نہیں جی دراصل ان کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو گیا ہے اب وہ پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے ہیں اور اسی طرح سے اب ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ شاید اور بھی دو لوگ جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو مائدہ ہو ہی نہیں رہا کیونکہ بیکسی ڈرائیونگ ہو رہی ہے وہ بتا رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ کے پاس اتنی عقل تھی تو آپ چلا لیتے پہلے آپ کو پرائم نیسٹر کے بیانہ سناتے ہیں پھر ملیکہ سے جواب لیتے ہیں دکھائیے گا کسی ملک کی گورنمنٹ میں کنفیوزن نہیں تھی وہ ہماری گورنمنٹ تھی تیرہ مارچ سے لے کے آج تک میری ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں تضا دوں میں چاہتا ہوں کہ ہماری پارلمنٹ چلے جب بات کرو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ نیب نیازی نیکسس یا کبھی کچھ شروع ہو جاتے ہیں اپنی اپوزیشن سے بڑے رسپیکٹ سے کہنا چاہتا ہوں میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ میں کوئی بدلہ دینا چاہتا ہوں اس پہ بلاول نے جو کہا وہ بھی دکھا دے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم تیار ہیں اگر پاکستان تیار ہے تو ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرسز ہمارے پارلمیڈکس آج تک کیوں رو رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہمارا وزیراعظم الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہے اگر الیکٹڈ ہوتا جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا اس لیے کسی اور طرف دیکھنا ہے ووٹس لینے کے لیے اس لیے کسی اور طرف دیکھنا ہے حکومت بچانے کے لیے آج بھی یہ تقریر میلے لیے نہیں تھا سیلیکٹرز کے لیے تھا عوام کے لیے نہیں تھا ہم چیلنج کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کو کہ ہمیں ٹی وی پہ ڈیبیٹ کرے کہیں نہ کہیں آئیں تاکہ آپ جو جھوٹ اس قوم کو کھلاتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو ملیکہ یہ سیلیکٹرز کے لیے تقریر تھی آم تھانکیو ندین ندین دیکھئے جہاں تک وزیراعظم کی تقریر کی بات ہے بردواری سے اور آپوزیشن کی تزہیق آمیز گفتگو کا جواب دیتے ہیں بارہاں دیتے ہیں اور یہ ان کا ایک امپورٹنٹ پرسنالیٹی ٹریٹ ہے آپ نے آج بھی دیکھا کہ وزیراعظم نے ایک مگنینمس اٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا پارلمان میں آئے پارلمان کے ممبران کو جو اپنی ساری سیاست احتساب کے بینر کے انڈر کرتے ہیں ان سے گفتگو کی ان کو اویر کیا کہ ہماری کیا حکمت عملی ہے ہم نے کیا سٹیپس اٹھائے ہمارا کیا لائے عمل ہے اور ہماری آگے کی سٹرائٹیجی کیا ہے لیکن پارلمان کے اندر آنے کو آپ احسان کیوں سمجھتے ہیں نہیں نظیم ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ایکسپیرنس ہیں آپ نے بارہاں سیاست کی ہے ایوان چلائے ہیں گرائے ہیں تو آپ کو پارلمانی روایات کیوں نہیں معلوم ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مضبط بات کرنے کیلئے نہیں ہے سوائے تضحیق کرنے کے وزیراعظم نے بہت سارے ایشو ریز کی ایک ایمپورٹنٹ ایشو یہ بھی ریز کیا کہ اچھی جمہوریت کے اندر ویل ڈیولپ ڈیموکرسیز کے اندر ان کو جاننا چاہیے انہوں نے تین دفعہ پاکستان کے منتخب وزیراعظم الیکٹ کیے ہیں کہ جمہوریت کے اندر عوامی نمائندے عوام کو اکاؤنٹبل ہوتے ہیں یہ کس قسم کی ڈیبیٹ ہے یہ کیسا رویہ ہے یہ کیسی عامر آنا سوچ ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو جواب دے نہیں ہے یہ آپ کس قسم کی عامر ہیں اپنے آپ کو عوامی نمائندے کہتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے زامن بندے ہیں اور پھر انہی کو جواب دے نہیں ہے آپ کے اوپر کرپشن کی آلیگیشنز ہیں آپ نے پاکستان کی عوام کے پیسے کا زیاہ کیا ہے جواب دیجئے ہمیں نہیں اداروں کو ہم صرف یہ کہتے ہیں آپ نے اپنے زمانے میں جن کے نام آئے تھے ان کو سزا ہوگی ساروں کو دیکھیں ندیم ہر چیز کی ایک رفتار ہوتی ہے انہوں نے 29 ارب کی سبسیڈی ہم نے دھائی ارب کی انہوں نے انکوائیڈی کروائی اس لئے پہلے ان کو سزا ہونی چاہیی آپ کو بعد میں ہونی چاہیی نہیں یہ کروا نہیں سکتے پرائم نیسٹر نے جو جملہ بولا تھا اس کے اوپر بڑا اچھا جملہ انہوں نے بولا انہوں نے کہا ہم سے دباؤ میں آکے وہ تین ارب کی سبسیڈی ہم تو نہیں نہیں آئے تھے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سسٹم تھا جس کو مافیاس کنٹرول کرتے تھے جس کو کارٹیلز کنٹرول کرتے تھے ارے بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی کسی نے نسان نہیں کی ہم تو کہہ رہے ہیں پہلے انکوائی ریپورٹ پبلش کی آپ تو ندیم جانتے ہیں پروسس ہے پھر فرنزک آڈٹ کی ریپورٹ پبلش کی غلطی کا تائی انکی اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں جن کو آپ سوڈین کے لیے جن کو سوڈین کے لیے آپ نیپ کی راست میں ڈالتے ہیں ہم نہیں ڈالتے ہیں وہاں وہ پروسس کان جاتا ہے ہم نہیں ڈالتے ہیں دیکھیں اس پاکستان کے قانون کے تحت سیکشن ٹوئنٹی فور ان کی پارٹی نے جس قانون کو بڑا فروغ دیا جس قانون کو پاکستان مسلم لیگ نواز نے سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا اسی قانون کے تحت نیپ چیمن ان کے لوگوں کو آپ تو خود law expert ہیں ان سے سوال جواب کالا قانون کس کو کہتے ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ نیپ کی ترمیم ہونی چاہیے بلا تفریق اعتصاب ہونا چاہیے آج ان کو جو جیلوں میں ڈالے گا اس طریقے سے کل دوسری باری بھی آپ کے لیے آئے گی یہ ذہن میں رکھئے گا دیکھیں کوئی بھی قانون کوئی بھی قانون کسی سیاسی وابستگی کے اوپر بیسٹ نہیں ہونا چاہیے ہم تو کہتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا ناز بلوئی سے بولتے ہیں آج جو اسمبلی کے اندر بحث ہوئی اور وزیراعظم نے ڈیبیٹ کا تذکرہ کی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات بہتری کی جانب بڑھ سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم ملک صاحب پہلے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بیت کر جو پارلیمان کی روایات کے اوپر ہمیں لیکچر دیا جا رہا ہے کاش کے تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیں تو جس آئین پاکستان کے تحت پاکستان کا یہ ایوان چل رہا ہے وہ آئین پاکستان دینے والی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور زلفکار علی بھٹو کی جو ہے جو کواوشیں تھیں وہ ان کی مرونے منت ہے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس جمہوریت کی آپ بات کریں اور جس جمہوریت کی وجہ سے آج آپ یہاں پہ بیٹھیں ایوانوں کے اندر تو یہ جمہوریت بھی آپ کو محترمہ بنظیر بھٹو کی قربانی کے بعد جا کے ملا ہے تو جس پولیٹیکل پارٹی نے جمہوریت کیلئے جانوں کی قربانی دیا ان کو بھاشن نہیں دیا کرتے ان سے سیکھتے ہیں اور سیکھتے یہ ہیں کہ مشکل حالات میں زلفکار علی بھٹو کو پاکستان ملا ملک دو لخت ہو گیا تھا لیکن زلفکار علی بھٹو نے نہیں کہا کہ مجھے کس حالت میں ملائے پاکستان انہوں نے آپ کو آئین پاکستان دیا انہوں نے ہر اپنے پاکستان کی عزت بنائی زلفکار علی بھٹو اور بھٹو کی قربانیاں بہت اچھی ہیں لیکن بار بار اس کے اوپر آپ کو زیادہ کرنے کی بجائے اپنا ابھی کا بتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا ندیم ملک صاحب نہیں میں تو شروعات ہی کر لی میں نے ابھی تو شروع ہی کیا ہے ہماری دراصل پیپلز پارٹی کی تاریخ بہت زیادہ بڑی تاریخ ہے ہسٹری اتنی ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلوں آپ کو پروگرام کم پڑے گا پھر محترمہ بنائی زیر بھٹو کی قربانیاں آپ دیکھ لیں ان کی جو ملک کے لیے سرویسز ہیں پھر آپ دوہزار آٹھ پہ آ جائیں پیپلز پارٹی کو جس برے حالات کے اندر دہشت گردی کی لپیٹ میں ملک ملا ہم روئے نہیں ہم نے بنائی زیر بنائی زیر انکم سپورٹ جیسا پروگرام دیا جس سکسیسفل پروگرام کو آپ ایکسیپٹ تو کرتے ہیں لیکن آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اس پروگرام کو شہید بنائی زیر بھٹو کے نام سے چلنے دیں آپ اپنی تختیاں لگاتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں کہ انکم سپورٹ کے نام کو احساس تو کر دیتے ہیں لیکن احساس آپ میں ذرا نہیں ہے کیونکہ آپ نے پینچنرز کے اوپر رحم نہیں کیا آپ نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر رحم نہیں کیا اگر میرے سوال پہ آج ہے جو ڈیبیٹ کی آج انہوں نے ذکر کیا کہ اس سیوان کے اندر بحث ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ اس سیوان کے اندر بحث ہو سکتی ہے کوئی حل وہاں تجویز ہو سکتے ہیں کوئی بلاول تجویز دے خواجہ سے بولیں دیکھیں نظیم ملک صاحب نظیم ملک صاحب نظیم ملک صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ قوم کے ٹیکسپئر کے پیسوں سے چلنے والے پارلیمان کا یہ حال ہے کہ کوئی وزیر بیٹھا نہیں ہوتا کوئی منسٹر نہیں ہوتا بجٹ کی تکریروں کے اندر ایک سے ایک یا دو یا تین لوگ ان کے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہے حالت تو یہ ہے کہ کابینہ کے اندر بیٹھ کے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ اگلے وزیر اعظم کے لئے دو دو لوگ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وزیرہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر دو دو بیٹھے ہوئے لوگ اپنے آپ کو اگلا وزیراعظم تصور کر رہے ہیں ان کے اپنے وزیر آ کے کہتے ہیں کہ جی جو ہے آپس کی لڑائیاں اتنی ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور جانگیر تیرین کی لڑائی کی وجہ سے پارٹی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ جو مافیاس کی بات کر رہے ہیں وہ مافیاس چینی چور سارے قابلہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آج پیٹرولیم کی پیٹرولیم میکس مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ انٹرناشنل آرپیٹریشن کی باتیں کرتے ہیں ان سے تو پیٹرولیم کمپنی آئل کمپنی اس کے ساتھ معاہدے تینی ہو پارے آج کراچی میں بجلی کی ہیں دانیال سے پوچھ لو پھر دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں دانیال معاملات آگے چلانے ہیں تو اسی جگہ سے اسی وان سے حل نکلنا چاہیے میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف نہیں تو پھر معاملات وہ ہو جائیں گے جو فواد نے دو چار روز پہلے امیڈ رایا ہے کہ پانچھے ماہ ہیں اس کے بعد پھر نہیں تو فیصلے کہیں اور ہوں گے تو آپ لوگ کو حل تو دینا پڑے گا فیصلے تو ہوتے رہے ہیں جی وہ بھی فیصلے ہوتے رہے ہیں ادھر بھی فیصلے ہوتے ہیں آدھا مسئلہ بھی یہی ہے لیکن جو گورنمنٹ ان پاور ابھی کس کے ہاتھ میڈیسین میکنگ جو بہت تو خوائیٹ کلیر ہے جی آپ بلاول کی آپ نے خود تقریر سنوائی اور پوچھ میرے سے رہے ہیں کمال کرتے ہیں آپ بتا دے کیونکہ کل خواجہ آسف نے کہا تھا کہ وہ انڈی ایم میں متنازع بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مثل یہ مافیاز کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک لانگ ہسٹری ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ بگ بزنس کے ساتھ ایک ان کا ایک انہولی نیکسس ہے اور مختلف پالیسیز جو ہیں وہ اپنی مرضی کے بنواتے ہیں اس میں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اس کا حل اب کیا ہے آبیسلی وہ جو انٹی کرپشن والا نیریٹیو پی ٹی والا تھا وہ تو پٹ گیا کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم بے باس ہیں یہ وہ کیوں پیٹا اس کی وجوہات کیا ہے وہ تو کہتے ہیں لاؤ آپ کے ابھی انہوں نے بھی کہا لاؤ آپ کے وہ ایک سمپلٹنز پوائنٹ ایو تھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے دنیا میں جب انٹی کرپشن کیمپینز چلتی ہیں تو وہ صرف پولیسنگ والا فنکشن نہیں ہوتا کہ آپ پکڑ دکڑ کریں اس میں ایک انسینٹیوز کو بھی وہ انیلائز کر کے دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری انتظامیہ میں ابھی تک کومینسٹ انسینٹیوز چل رہے ہیں اور ہم ایک مارکٹ کیپٹلسٹ اکانومی چلانا چاہ رہے ہیں پارلمنٹی ڈیماؤکرسی میں یہ دونوں چیزیں نائٹ انڈے یہ نہیں چل سکتی ہیں کٹھی کیسز کنکلوڈ کیوں نہیں ہوئے بڑے ہائی پروفائل کرپشن کے نام تھے نا ڈیٹھ سو عرب کی وہ فیک اکانٹ تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا کیسز جو ہے یوب خان کے دور سے چار ہزار انتظامی افسر نکالے گئے تھے یایا کے تین سو تین نکالے گئے تھے بٹو نے بارہ سو چرانوے وہ جو تیرہ سو سے مشہور میں صرف دو تین بڑے آپ کو کیس جاتا ہوں داری صاحب کے اوپر ہی دو نکار دیرہ سو عرب کے فیک اکانٹ سے دیکھیں میں مسال میں نہیں جانا چاہتا وہ بڑا آسان کام ہے میں ایک سٹرکشل بیعث کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کانٹنٹ پیسٹ اس میں ہمارے جو یہ بائیس گریڈ ہیں پیسکیل جس کو ہم کہتے ہیں یہ جب نائنٹین سیمٹی ٹو میں پین پنشنز کمیشن بنا تو اس وقت سیون ہنڈڈ ان ایٹی پیسکیلز انہوں نے چھبیس پیسکیلز میں زم کیے تھے اور بٹو صاحب نے ون سٹروک آف دے پین کے ساتھ آ کے کہا تھا کہ مجھے کمپریشن ریشو ون اسٹو ٹین چاہیے پین پنشنز کمیشن نے ان کو کہا کہ روس میں جو سیمن ہے اور کیپٹن ہے نیوی کا ان میں ون اسٹو نائنٹی نائن کا فرق ہے تو آپ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ون اسٹو ٹین کا کریں یہ ہو نہیں سکتا تو انہوں نے کہا آل رائٹ آل ڈو ایٹ فور یو تو انہوں نے گریڈ ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائی اور ٹوئنٹی سکس ڈیلیٹ کر دیا تو جو گریڈ ٹوئنٹی سکس تھا اس کی چار ہزار تنخواہ تھی تھو سروے اس وقت اور گریڈ بائیس جو تھا اس کی بارہ سو پچھتر تنخواہ تھی تو یہ اس طرح سے ڈیسمنٹل کیا گیا ایک کومینسٹ انسینٹیو سٹرکچر انٹروڈوس کیا گیا ہم اس کے بعد مارکٹ ایکنومکس میں چلے گئے زیادہ اور کے بعد اور ایک پوری نیا ایکنومک پرائیوٹائزیشن اور بینکس کا پرائیوٹائزیشن اور ساری ایک ایکانومی دوسری طرف لے گئے لیکن وہ ایسے ہی ہے کہ آپ آپریشن کسی کا کریں اور کینچی اندر رہ جائے تو وہ جا سٹیڈی کرنے کا ان کو سوچ سمجھ سوچ پیدا کرنے کا اب دو ایشوز ہمارے پاس ہیں اس وقت ایک ایک ایکانومی بیٹھ گئی جس میں آپ ٹرن کوئی نہیں ہے نیچے ہی نیچے ایک منٹ کے لیے اتنا سمپل نہیں ہے نا ملک صاحب ایم سوری ایکانومی بیٹھی ہے پرائیوٹائز آج کہہ رہے ہیں کہ مافیاز کی وجہ سے کہ انتظامیہ جتنے بھی ریگلیٹر تھے وہ ملے ہوئے تھے یہی بات کہہ رہے ہیں اب وہ کیوں ملے ہوئے تھے میں آپ کو ایک وجہ بتا رہا ہوں ان کے انسینٹیوز پرورس ہیں ان کو ویکنسز ہیں منتھلی کا نام جو ہے میں نے نہیں اجاد کیا ہر میک میں میں ہر پوسٹ پہ ہے منتھلی کا نام آپ کو پتہ نہ کیا ہوتی ہے منتھلی تو اس کی تحق تک جانے کے لیے یہ ایک بڑا سمپلٹن ویو تھا سادگی کا کہ جی آپ اگر اوپر بندے آنسٹ ہوں تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوتا یہ بڑا پچیدہ معاملہ ہے اور صرف پولیسنگ سے ڈنڈے ماری سے بھی نہیں ہوتا وہ دیکھ لیا انہوں نے دو سال ڈنڈے ماری کر کے کیا نکلا ہے ایک دھیلہ نہیں ملا کہیں سے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے گہرائی میں سوچنا ہے پاکستان کو بھی میکینکس کی ضرورت ہے ان لوگوں کی تنکنگ کا لیول ہی نہیں ہے یہ انہوں نے سٹڈی نہیں کی میں نے بیس سال لگا کی جو میں آپ کے ساتھ کلام ہو رہا ہوں اس وقت اس کے پیچھے بیس سال کی ریسرچ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بات ہے ہر ملک کا انٹی کرپشن کا ایفرٹ میں نے پڑی ہوئی ہے یہ پڑی چیزیں عمران کھانے بھی ہوں گی نہیں پڑی نا اگر پڑی نا اگر پڑی نا اگر پڑی نا اگر پڑی نا ہاتھ ایسے کر کے وہ سادگی میں نا بیفکو پناتے نا عمام کو باتے تو وہ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا نہیں کہہ رہے ہیں ہونی رہا he doesn't know he's lost in the sauce he doesn't know what's going on it's quite clear میں نے مطالعہ کیا ہوگا انٹی کرپشن لاؤس کا ان کی انڈرسٹانڈنگ ہوگی بیروکرسی کی issues جو فیس کرتے ہیں ان کو بتا رہے ہیں pay scales کی discussions کاش میرا یہ ویو ہے کہ یہ اپنے ایکس وزیراعظم کو بتاتے کہ کس طرح reform کرنا ہے یہ تو وہی بات ہو گئی مطلب ان کی جو پارٹی کی سوچ ہے وہ تو آیا ہے پاکستان کے نیشنل ٹیلیویجن کے اوپر کہ کرپشن ہوتی ہے اس کی انکوائری کریں گے بہت ٹائم لائے گا تو نہیں کرنی چاہیے بات یہ ہے کہ کرپشن کیا ڈیٹرینٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے ڈیٹرینٹ آتا ہے کنوکشن سے سینٹنس سے پاکستان کی عوام کو پتا ہو کہ عوامی نمائندے اگر بے ذابطگی کریں گے تو ان کی کنوکشن ہوگی عوامی نمائندوں کو بھی پتا ہو تو وہ یہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں انشور نہیں کیا جی کیس تو بہت لمبا چلتا ہے آپ نے کیوں نہیں ایسے سسٹم کو ریفارم کیا جو کنوکشن پڑیوز کر سکے جو وائٹ کالا کرائم کو انویسٹیگیٹ کر سکے ملی کا چور کو چوری کی سزا ملنی چاہیے لیکن آپ نے دو سالوں میں پورا سسٹم بٹھا دیا دیکھیں نہیں ندیم اور پرائم نیسٹر کو کراچی میں جا کے بزنس کمیونٹی کو اشور کروانا پڑا کہ آپ کے یہ لاو میں امنٹ کر رہا ہوں جو آپ کو حرس کر رہا ہے نہیں ندیم دیکھیں احتساب کا اعمل چلے گا احتساب چلے گا معیشت بھی چلے گی اور پاکستان اس کے ساتھ مضبوط ہوگا بے یقینی وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو احتساب کے عمل میں یقینی رہتے ہیں معیشت بات کرنے لیے دیکھیں یہ کہتے ہیں سب کلاپس کر گیا یہ وہی پارٹی ہے جس نے پاکستان کی ایک سپورٹس کو نہ بھولیے سٹاگنٹ کر دیا بیس ارب دولر کے پر ہمارے دور حکومت میں ایک سپورٹس کی والیم انکریز ہوئی ہے دیکھیں اور دوسرا دوسرا یہ ریونیو کی بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ لوس ٹیکس یو جی ڈی بی ریشو پاکستان کا کیوں ہے ابھی تک آپ دو سالوں سے آپ کا ہم نے سترہ فیصل ہم نے سیونٹی سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ریونیو میں انکریز کیا ندیم دو سال پہلے بھی تھا آج لی ہے آٹھ لاک اس کے بعد تو کرونا آگیا ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں بلاول کا سٹیٹمنٹ سنانا پڑے گا بلاول کی سٹیٹمنٹ کا جواب ہمارے پاس ہے آپ کے تاک شو میں وقت کم ہے لیکن میں صرف یہ کہتے ہوں آپ کا ٹیکس ریونیو کا اس سال ٹارگیٹ تھا پانچ سو پچپن ارب لپے جب آپ پلک کریں گے تھے ایٹھ ہنڈرڈ تو آپ کو پتا ہے نیو فائلس بھی آج کیا یہ بات تو ہم نے کی اس کے علاوہ ناز بلوت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایوان جو ہے اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے بات یہ ہے کہ عوامی نمائندے ایوان کے اندر آکے کرتے کیا اگر آپ ایوان استعمال نہیں کریں گے اتنا یوزلس سمجھتے ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے ہم کہتے ہیں ایوان کی توقیر کو بلند کیجئے اسی ایوان سے آپ کی امیت ہے ایوان کو باوقار کیجئے اسی لیے اسی لیے ایوان کو اپنے احتساب کے عمل ایکسپلیشن دینے کے لیے ملک صاحب آم ماشاءاللہ بڑا چرب زبان ہے جو یہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا پتہ نہیں کرونا کا اثر کو زیادہ پڑ گیا کوئی یاد ہے کوئی دھرنا بھی ہوا تھا کوئی پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا اس وقت کوئی یاد ہے کوئی لاکڈاون ہوا تھا وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی وہ پارلیمنٹ کی وہ پارلیمنٹ کی خوش آمد ہو رہی تھی دیکھیں ندیم صاحب وہ خدا کا واسطہ ہے ردیم صاحب میں کبھی میں کبھی پرسنل اٹیکس نہیں کرتی بٹ میرے ساتھ جو شخص آج بیٹھے ہیں ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے نا اہل لکھے کیا ہے کیا کہ ان کی زبان لہجہ گفتگو میں کوئی پرابلم تھی تو ہمیں درس نہ دیجئے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے آپ فیکس پہ آئیں آپ بتائیں آپ پارلیمنٹ کی خدمت کر رہے تھے اس وقت وہ کیا ہو رہا تھا وہ جو زبان کنٹینر کی اوپر استعمال ہوتی تھی میں دورا ہوں تھوڑی سی آپ کی زبان پاکستان کی عوام سن چکی پاکستان کی اعلیٰ عدالت بھی سن چکی ناز بلوشے پوچھتے ہیں ناز پاکستان کو رستہ چاہیے آگے بڑھنے کا پاکستان ایک جگہ پہ فس کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ایک جگہ پہ کوئی کھڑی نہیں ہوتی کوئی بھی اقتصادی صورتحال میں ہم ریورس گیر میں جا رہے ہیں ندیب ملک صاحب جب ملک کا یہ حال ہو کہ بجٹ کے اندر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے آپ نے فنڈز کے اندر کمی کر دی جو ملک اپنی تعلیم پہ اپنی صحت پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا ایک کرونا وائرس کی وبا ایک ایسی وبا ہے جس میں دنیا بھر کے اندر لوگوں نے اپنے ہیلتھ بجٹ کو انکریز کیا ہے اپنی جی ڈی بی کا کوئی ٹوئی پسنٹ ڈال رہے بجٹ میں کوئی ٹین پسنٹ ایڈ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس نہ صرف صحت نہ صرف پیرامیڈک سٹاف نہ صرف جو فرنٹ لائنرز ہیں ان کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچا اس بجٹ کے اندر بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں آپ کو غریب عوام کے لیے جو آپ کا پسا ہوا طبقہ ہے جو آپ کا غریب طبقہ ہے اس کے لیے there is no good news اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے ملک کو لوکسٹ کا ٹڈی دل کا اتنا بڑا جو ہے یہ ایک ریجنل کرائسس ہے ہمارا ایک تو آپ کے پاس گلوبل کرائسس ہے پینڈامک ہے کرونا کا پھر اس کے بعد جو ریجنل کرائسس ہے وہ لوکسٹ کا ہے پچھلے سال سے پیپلز پارٹی کے میمبران ہو یا نونڈ لیگ کے میمبران ہو بار بار اپوزیشن کہتی رہی کہ لوکسٹ کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹس کریں اس حکومت نے کچھ نہیں کیا and when we see the budget تو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس تو زراعت کے لیے کوئی کچھ اپنی رقم انہوں نے مختص کیا پھر ان کی باتیں ہم سنتے ہیں تو ہمیں احیرت ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیسی سوچ ہے ان کی کہ غیر عوامی سوچ کے ساتھ یہ کہتے ہیں یہ کون سا نظام ہے کہ صوبوں کو وفاق پیسے دے تو صوبے آپ کو کما کے دیتے ہیں ساٹھ فیصد آپ کو سن صوبہ آپ کو دیتا ہے فنڈز اور اس کے بعد جب سن کی بات آج پرائیم نیسٹ نے کہا کہ تین پرسنٹیج پوائنٹ آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا ان ایریاز کے لیے جو کے پی میں زم ہو رہے ہیں تو صوبوں سے انہوں نے درخواست کی کہ یہ پیسے دے دیں تو آپ کیا رسپانس ہوگا آپ کی جماعت کا ندیم ملک صاحب ندیم ملک ندیم ملک صاحب پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تو ان کے اپنے اتحادی ہیں چاہے وہ بلوچستان میں ہو چاہے وہ پنجاب پہ ہو چاہے وہ کراچی کے ان کے اپنے ایمین ایز ہو اس صیفہ لے کے جیبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں چلنا چاہ رہا جو لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے وہ بھی آج تک ملے رو رہے ہیں نفس ایوارڈ کے تھے نفس ایوارڈ کے تھے وہ نے سبانگی ہے آپ سے وہ دیں گے آپ کی صواب کے آپ کی جماعت کا کیا موقف ہوگا دیکھیں نفس ایوارڈ کیا جو صوبوں کا اپنا رائت ہے اس کو جی جی میری آواز آرہی آپ کو جی آرہی ہے ملک صاحب کیا میرے جی نفس ایوارڈ کیا سوبوں کا حق ہے صوبوں کا جو رائٹ ہے اس کو سکویز کر کے آپ سوموں کے خدمت نہیں کر سکتے آپ کو اپنی کپیسٹی بڑھانی ہوگی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ریونیو کلیکشن میں شورٹ فال ان کا تھا یہ کہتے تھے ایماندار وزیراعظم ہوں گے تو لوگ آ کے اور ایک وزیر ان کے ہوا کرتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ ٹھیلے والا پان والا سب کہیں گے آو آو ہم سے ٹیکس لو وہ کہاں ہے آج کل نظر نہیں آرہے آپ کو تو ٹیکس ریونیو شورٹ فال ہو گیا پھر آپ اپنی ناکامیوں کا وہ سوم پہ نہیں داتا ہے میرے خیال اس پر دانیال سے بھی پوچھ لو آپ اپنی ناکامی ایماندار وزیراعظم ریونیو کلیکشن ریونیو کلیکشن ریونیو کلیکشن ریونیو کلیکشن کے شورٹ فال کا ذمہ آپ سوم پہ نہیں داتا ہے کوئی ریویو کرنا پڑے گا اور ایک انہوں نے کا اٹھائرویں ترمیم کہتا ہے سوبے آمیر بن گیا آج چیف جسٹس نے بلکے پوچھا ہے کہ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے کون سا وہ وزیراعظہ جو آمیر بن گیا آج انہوں نے 3% پوائنٹ بھی مانگ لیا ہے انہوں نے مانتے ہیں جی بلوچستان ہائی کوٹ نے تو سارا ہی اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے ان کو اٹھا کے پھینکیا پرائم نیسٹر کے ایڈوائزر کو ہاں تو پھر وہ مس فارم ہو گیا جو اس کا چیئر ہی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوگا جی پہلے بھی ہم نے دیکھا ایک نوٹفیکیشن کرنا تھا پورے ملک کو سانس چڑھا دیا تھا انہوں نے اب چھوڑیں میں آپ کو کیا کیا یاد دیں انہوں سے نوٹفیکیشن ہی نہیں ہوتا اور ایک بات میں اس میں نوٹفیکیشن میں ان کا قصور کم تھا جن کا نوٹفیکیشن تھا ان کا اس میں بھی قصور یہ والا کس کا قصور یہ تو ان کا قصور دیکھتے جائیں پھر اور ہوتے جائیں گے لیکن میں اور بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ابھی ایک پرسنل بات کی ان کی یادانی میں کروا دوں عمران خان صاحب کے اوپر دو دفعہ کنٹیمٹ لگی تھی ایک دفعہ الیکشن کمیشن میں اور ایک دفعہ سپریم پورٹ میں الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا تھا لفظ ان کا استعمال کیا فل تھی اور انہوں نے بھی معافی مانگی اور سپریم پورٹ میں بھی معافی مانگی میں نے معافی نہیں مانگی بڑا فرق ہے تو تھوڑا سی ہے تھوڑی سی اپنی تاریخ اپنی تاریخ نہیں میں بلکل نہیں میں آن پرنسپل اور دوسری میں بات کرلوں ان کی پارٹی کا عورتوں کی طرف جوائیہ جو ہے وہ تذہیق آمیز ہے میں نے پہلے نہیں کہا انہوں نے مجھے چرب زبان کہا ان کو شرم آنی چاہیے پاکستان کی نیشن چلویجن کے اوپر پاکستان کے آئین کی پاکستان کے پارلیمان کے ممبر کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر انہی کی زبان میں جواب ملے گا لیکن میں اس کی قائل نہیں ہوں آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کی مضمت کیجئے کہ خواتین کے بارے میں میں بلکہ مضمت ہے بلکہ میں ریکارڈ کی درستی کی خواتین کے بارے میں بیگم بھی پارلیمان کی ممبر ہیں کیا ان کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کریں گے میری اپنی وائف ممبر ہے جی کیسی باتیں کرنے ہیں ایسے درامہ لگانے تو کہیں بھی لگا لیں میں صرف ریکارڈ کی درستی کی لئے اب ان کے پاس جواب نہیں ہے تو درامہ لگا رہے لگا لیں جواب تو ہے ہم نے تو کہا آلہ عدالت جب کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹیمٹ کیا ہے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے آپ پاکستان کے سب سے بڑی عدالت سے آہ بڑے نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑا آپ کا تنگاہ امتیاز نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کے آلہ عدالت کے سام میں معافی کرنوں گا پورا کہ کس نے کیا تھا میرے آج کا جو موضوع ہے آجائی ہے آپ رسپانس کے انہوں نے بدمذگی کی تو جواب دینا ضروری تھا دیکھیں بات دیکھیں بات آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا رسپانس کیا ہے وزیر آزم کا رسپانس کیا ہے کرونا کے اندر دیکھ لیجئے کرونا کی بات کر رہے ہیں آج پرائم نیسٹر نے اسامہ کو شہید کہا دیا تھوڑا سا ایک سوال بھی گز لے وہ اس کو شہید سمجھتے ہیں بیان بھی سنوا دیں جی سنوا دیں جی وہ ریکارڈ آپ نے رکھا دیں اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹ آباد میں مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی انہوں نے اسامہ بن لادن کو آج شہید ڈیکلیر کر دیا وہ بندہ اس سرزمین کے اوپر دہشتگردی لے کے آیا تھا وہ اول اور آخر دہشتگرد تھا اس نے میرے ودن کو برباد کیا اور یہ اس کو شہید کہہ رہے ہیں مشرف مشرف بھی ڈیڈی تھا ابھی بھی ڈیڈی ہے ابھی بڑا مشرف بھی ڈیڈی تھا تو ہم اس کو دہشتگرد بولیں یا شہید بولیں کہ آپ ایک ایک ورڈ کو سیاہ کو سباک سے نکال کر پیشنا کیجئے آپ عمران خان صاحب کی سارے انٹرویوز کا مطالعہ کیجئے ان کے سٹانس کا مطالعہ کیجئے سمجھئے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اس کانٹیکس کو تو وہ خود ایکسپلین کر سکتے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے انہوں نے بارہاں کیا کہا ہے ان کا اس کے اوپر سٹانس کیا ہے میں اس کو شہید بولوں یا اس کو یہ بولوں کہ ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں آپ جو کہیں گے میں بول دوں نہیں ہم کیا کہتے ہیں نیشنل پالیسی کیا ہے ہماری دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کیا پاکستان کی کیا پالیسی ہے ہم کسی بھی دہشتگرد کو کنڈیم کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں لیکن اس وقت آپ ایک ورڈ کو انٹائے سپیچ میں سے نکال کر اگر اس طرح پیش کریں گے تو اس سے وہی ڈرائیف کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں دانیال صاحب آپ اس کو کیا کہتے ہیں میرے خیال میں جی یہ ایک لانگ ہسٹری ہے اس بات کی جب ایران گئے تو انہوں نے کہا جی میری زبان فسل گئی جب وہ ملیشیا گئے تو انہوں نے کہا جی میری زبان فسل گئی جب امریکہ گئے تو انہوں نے کہا جی میری زبان فسل گئی یہاں تک کہ فضل الرمان نے فائنلی کہا کہ یہ پتہ نہیں ہوای چپلوں کے بارے میں تو ہم نے سننا جگہ جگہ فسلتی ہیں لیکن یہ اللہ جانے کے ایسی زبان ہے اب پھر انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کر دی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آوٹ آف کانٹیکس سے زبان فسل گئی آپ اس کو کیا کہتے ہیں ہماری تو آپ نے خواجہ صاحب کی ٹیپ چلا دی ہماری جماعت کی تو بڑی کلیر پوائنٹ او ویو آپ کے صاحب نے آپ کبھی یہی پوائنٹ او ویو ہے ناز سے پوچھتے ہیں ناز یہ جو لفظ ہے یہ سلپ آف ٹنگ کے زمرے میں آنا چاہیے یا اس کے اوپر کلائریفکیشن آنی چاہیے دیکھیں جرمنی جیپان کا بورڈر ملتا ہے سال میں بارہ موسم ہیں اور رات کو پودے جو ہے وہ آکسیجن ریلیس کرتے ہیں مختلف قسم کے اس قسم کی باتیں آتی رہی ہیں اور اس کے بعد جا کے پتہ چلتا رہا کہ وزیر آزم صاحب کہنا کچھ اور چاہتے تھے جساں ابھی ملائکہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر آزم جو ہے ملیکہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر آزم صاحب کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے اور کہ کچھ اور دیا آپ کس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں تو آپ کا ایک ایک الفاظ کا چناؤ جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے آپ کی سوچ آپ کی ملکی پالیسیز تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وزیر آزم ہے اور ایوان میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو بہت ایک کیرفلی ان کو بات کرنی چاہیے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک تو دیکھیں اس وقت جو حکومت چل رہا ہے پھر 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 اوپر سے ایک اور سٹیٹمنٹ جو آئی کہ وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو مارچ کے بعد اپنی کوئی بیان ہی نہیں تبدیل کیا جبکہ کئے سینکڑ دفاع لائف چینلز کے اوپر آکے کرونا کے اوپر ہی کبھی کہتے رہے کہ ہمیں کرونا جو ہے یہ اسے بڑوں کو ہوتا ہے یہ صرف فلو ہے پھر حسد عمر آکے کہتے ہیں کہ اسے چار ہزار لوگ تو کار ایکسیڈنس میں مر جاتے ہیں کرونا میں کم لوگ مرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ماسک پہن کے رکھیں پھر کہتے ہیں ہیلتھ منسٹر آکے کہتے ہیں جی ماسک کی ضرورت نہیں ہے پھر وزیراعظم کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا اس نقصان کا پھر حسد عمر آس صاحب آکے کہتے ہیں کہ بارہ لاکھ لوگ کرونا سے متاثر ہوں گے آپ مجھے بتائیے اتنا فریقونٹ ڈے ٹو ڈے سٹینس کسی حکومت کا کبھی چینج ہوا ہے the answer is no حسد میں بریک لے لوں یہ جو کرونا والا ایشو اس کے دانیار سے بھی پوچھیں گے کیونکہ ہم ایک بڑی مشکل صورتحال میں ہے direction بڑی clear رہنی چاہیے صحیح authority کے ساتھ اور clear mind کے ساتھ کہ ہم نے لوگوں کا تحفوظ کیسے کرنا جان بچانا اس میں option نہیں ہے جان بچانی ہے لوگوں کو ہم نہیں مرنے کے لیے چھوٹ سکتے ہیں ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں one forty eight deaths report ہوئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر دیو تو کرونا اور ایک چیز جو درست نہیں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیسٹ اکتیس ہزار پر چلے گئے تھے وہ اکیس ہزار پر آگئے ہیں ہمیں یہ capacity پچاس ساٹھ ہزار پر لے جانے کی ضرورت ہے reverse gear میں جائیں گے تو پھر ہمیں problem کتنی بڑی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوگا دانیال صاحب یہاں پرائم نیسٹر نے تو کہا میری پہلے دن سے ایک یہ پروچ ہے consistent to میرے میں کوئی تضاد نہیں ہے لیکن ہم شاید اتنا فوکسٹ اور professional طریقے سے اس معاملے کو handle کر نہیں سکے ابھی تک بالکل جی it's quite clear اور یہ confusion جو ہے یہ ہوگی سوبوں کے نظر confusion بالکل تھی بالکل two points of view تھے دو narrative تھے completely different سندھ میں تھوڑا سا زیادہ pronounce تھا لیکن lockdown پنجاب میں بھی ہوا اور پہلے دن سے وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ lockdown ہم کری نہیں سکتے غریب مارا جائے گا پھر کیا بھی ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے اور اس کو آدھا پچادہ رکھا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا یہ تو خانسی ہے چلے جائے گی بغیرہ مطلب لوگوں کو ایک confusion کا شکار میں رکھا کوئی strict جو policy کرنی کا time تھا اور سب سے بڑی جو action ہی لیا ہے مثلا جو تبلیغی جماعت تھی جو نمازوں کا issue تھا مسجدوں میں جو یہ ظاہرین کا issue تھا یہ وقت تھا کہ حکومت early days میں ابتدا میں اس کو stem کرنے کے لیے صحیح اقدامات لیتے جتنے بھی cases آئے ہیں مختلف جگہ پہ یہ اجتماعوں جہاں پر لوگ زیادہ جمع ہوئے ہیں وہاں سے نکلیں اور پھر جگہ جگہ پھیل گئے ہیں اور اس کے بعد آ کے جب انہوں نے پھر سارے بزار کھول دی سب کو وہ تو پھر آخری کر دی اس کا result آ گیا سامنے اب لوگ مرے ہیں لیکن پرائم میسٹر کہتے ہیں کہ غریب آدمی مارا جائے گا آپ نے ادادو شمار جمع کی ہوئے آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑی ہے اور اس حالت میں اگر اس کے پاس آمدن بھی نہ ہو تو وہ تو واقعی مارا جائے گا مہنگائی کا جو issue ہے ملک صاحب یہ بڑا سنگین ہے لوگوں کے سر کی اوپر سے پانی گزر رہے اور یہاں پر پاکستان میں دو نیریٹیوز ہیں ایک نیریٹیو یہ ہے جو انتظامیہ طول دیتی ہے اور آج کل گورنمنٹ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے اب تو مارکٹ اکانومی ہے اور کمپٹیشن کمیشن لکھ چکا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں ان کے قانون میں لکھا ہے کہ جب تک آپ فورٹی پرسنٹ مارکٹ شیئر کنٹرول نہ کریں تو آپ کمپٹیشن کے خلاف کر ہی نہیں سکتے کچھ تو ریڈی والا کونسا چالیس پرسنٹ کنٹرول کر رہے ہیں مہنگائی کیوں ہے اتنی زیادہ مہنگائی اس لیے ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے جو ان کا اینیول پلان ہے ابھی بجٹ کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے اس میں گورنمنٹ نے خود ٹارگٹ کیا ہوئے ایٹ پوائنٹ فائی پر یہاں پر لکھا ہوئے پیج صفحہ نمبر نو پر یہ سامنے لکھا ہوئے ٹارگٹ مطلب یہ ان کا نشانہ ہے کہ انہوں نے یہ حدف پہنچنا ہے یہاں پر تو گورنمنٹ خود ایز ای پولیسی یہ ڈی سی کے ذریعے نہیں کر رہی یہ کر رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کے ذریعے منی سپلائے کے ذریعے ایکسچینج ریٹ کے ذریعے یہ کتنے نوٹ چھاپ رہے کتنی ڈیویسیٹ فائننس یہاں سے انفلیشن نکلتی ہے یہ ان کو پتا ہے لیکن اس سے ایک خاص طبقہ مستفید ہوتا ہے تو وہ عوام کو ایک سٹوری بتاتے ایک شکل بتاتے ہیں اور کاغذوں میں اپنی زبان میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے جو آپس میں ہے جو سٹیٹ بینکی ہے وہ بالکل مختلف ہے ملی کا لیکن عوام کو حقائق دینے کی بات ہو رہی کیوں نہیں عوام کو ہم بتا رہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایکانومی کے اندر توازن پیدا ہوا ہے پہلی دفعہ کسی وفاق کی حکومت نے سٹیٹ بینک سے باروئنگ نہیں کی انفلیشن کی افراد زر کی بات کرے ہم نے اعتراف کیا تھا کچھ مہینے پہلے کہ افراد زر بڑی ہے اس کو نیچے بھی لے کی آئے ہیں اب تارگٹ کو پڑھنے پڑھنے کا اپنا رویہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی طرف جانا ہی جانا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو کروس نہیں کریں گے یہی ہمارا تارگٹ ہے دیکھیں دوسری بات یہ کہ ایکانومی کے اور بھی بہت سارے حقائق ہیں جس سے ہم مو نہیں پھیر سکتے وہ ہے پاکستان کا سرکلر ڈیٹ گردشی گرزا یہ کہتے ہیں انفلیشن کیوں بڑھی بھائی آپ نے پاکستان کے اوپر اتنی ایکسٹرنل باروئنگ کی روپی کے اوپر گردشی گرزا آپ کو معلوم ہے آپ کے دور میں کتاں اوپر گئے دیکھیں ہم بتا رہے ہیں دیکھیں ان کے دور حکومت میں تیرہ سو ارب کا یہ ہمارے پاس چھوڑ کی گئے ساڑھے چار سو ارب کا اب کتنا ہے انہوں نے لے لیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے دور حکومت میں ہم نے اس کو بڑھایا دیکھیں وہ تو بڑھتا گیا لیکن 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 اس کو دس ارب سے ہر مہینے ریڈیوز بھی کیا ریڈیوز نہیں ہو رہا ایل تیلیو وائی ایل تیلیو وائی ایل تیلیو وائی ایل تیلیو وائی ندیم بکرز گردشی کرزا جو ہے اس کی پرابلم کیا ہے کہ آپ نے مہنگی بجلی ہم نے نہیں وہ کانٹریکٹ سائن کی مہنگی بجلی پروڈیوز کی مہنگی بجلی لیکن یہ ایک طریقے سے ملک صاحب میری بات سیکنڈ کر رہے ہیں اگر یہی بات ہے تو پھر آپ لوگوں کو گرفتار کی کر رہے ہیں مارکٹ میں پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں یہ ہوا ہم صرف اس کی نشان دہی کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں پھر یہ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹ زراد پر زراد پر بات ہوئی کہ انہوں نے زراد کے لیے کچھ نہیں کیا دس ارب تو ہم نے زراد کے لیے دیئے پچاس ارب کسان کو دیئے ایک سو اسی ارب خوراک اور توانائی کے لیے دیئے اور سکسٹی نائن ارب آبی وسائط کے لیے نازلوش سے بھی یہ مہنگائی والی بات آج پرائم نسٹر نے بہت کریڈٹ کے طور پر بتایا کہ سٹیٹ بینک سے ہم نے قرضے نہیں لیے ان کی حکومت نہیں پہلے سال میں لارجس باروئنگ سٹیٹ بینک سے کی تھی اور پھر آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کے تحت ہم نے سٹیٹ بینک سے بارو کرنا بند کر دیا اب ہم کمرشل بینکوں سے بارو کرتے ہیں تو بس اور کچھ نہیں ہم نے کیا یہ ہم نے کام کر کے دکھایا لیکن پوسٹ پوسٹ کرونا یہ جو آخری کورٹر چال رہا ہے اس سال کا اس میں مہنگائی کا بھی دباؤ ہے لوگوں کے پاس روزگار بھی کوئی نہیں ہے آمدن بھی کوئی نہیں ہے بیروزگاری بڑھ گئی ہے تو ایک کرائسیس لائک سیچوئیشن ہے جان بھی بجانی ہے اس کو اکانومی بھی بجانی ہے اس کی ایک ہر شخص کی کیا کرنا کیا چاہیے کچھ سلوشن دیں گے آپ جی ندیم ملک صاحب بات یہ ہے کہ پانچ آشاریا فائف پوائنٹ ایٹ پہ ملی ہوئی جی ڈی پی ان کو ملی تھی یہ کہتے تھے چور ڈاکو اور ڈکیت ہیں وہ اور اس کے بعد اب یہ بلوم بگ کی اپنی ریپورٹ آئی ہے جس کو بڑا یہ ہائی لائٹ کرتے اور بڑا رجوائس کرتے تھے بلوم بگ کی ریپورٹ کو آج وہی بلوم بگ کی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس حکومت نے سوائے انویسٹیگیشن کے اور اوپوزیشن کو جانے کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور اکانومی کو ایک ڈسٹریس فل موڈ پہ جا کے کھڑا کر دیا which is right which is true reality یہ ہے کہ 5.8 سے جی ڈی پی آپ مائنس ٹو پہ لے گیا آپ نے پچھلی دفعہ جھوٹ بولا قوم کو آپ نے 3.3 کے انڈیکیٹرز دے کے بجٹ فلور پہ کھڑے ہو کہ جھوٹ فانانس منسٹر نے کہا اور پتا چلا کہ that time it was 1.9 جی ڈی پی تھی ایک پرسنٹ جی ڈی پی ڈروپ ہونے سے پچیس لاکھ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں اس حساب سے دو کروڑ لوگ تو آپ کرونا وائرس سے پہلے بے روزگار کر چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کرزوں کی بات سٹین بینک والی بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کہی کہ یہ کہتے ہیں جی ہم سٹین بینک سے کرزیں نہیں لے رہے جناب وہ تو آئی ایم ایف کی شرط و شرائط تھی کمرشل بینکوں سے تو برابر آپ نے پیسہ لیا تیس ہزار ارب پہ آپ کو ملک ملا تھا کرزوں کا بوجھ آپ پہ تھا اس وقت ملک پہ آپ کو حکومت ملی دو سال کے اندر فورٹی تھری تھاؤزن ارب پہ آپ اٹھا کے لے کر چلے گئے پھر آپ اس سپیٹ کے ساتھ جاتے ہوئے چلے کوئی آپ نے ہاؤزنگ سکیم بنا دی ہوتی جو پچاس لاکھ گھر بنانے تھے یا آپ نے کارخانے کھولے ہوتے تو ہم مان بھی لیتے کہ چلے بھی کرزیں انہوں نے اتنی تیزی سے اس لیے لیے ڈالر آپ کو کہا ملا تھا سلوشن کیا سلوشن کیا ناز یہ تو ایک اسیسمنٹ ہوگی نا سوکرال کی سلوشن کیا کریں نادیم ملک صاحب 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 اور ایک عام انسان کی جو میں زبان بات کروں تو بات یہ ہے کہ پانچ روپے کی جو روٹی تھی وہ آپ نے پندرہ روپے کی کر دی ہے جس قد رکے ہوئے ہیں اور بچوں کی آپ بات کر دیتے ہیں مل نرشمنٹ کی اس پہ تو آپ کا فوکس یہ ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ ان کی کون کون سی چیزوں کے اوپر ہم بات کریں سلوشن یہ ہے کہ چونکہ یہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں ان کے اپنے ما شا اللہ جو وزراء ہیں ان کے اپنے کابینہ کی جو ممبران ہیں اور ان کے اپنے اتحادی جو کچھ بول رہے ہیں اور جو بھانڈا انہوں نے پھوڑ دیا ہے آکے بیچ چورائے کے اوپر جو حکومت کی جو اندرونے کا خانہ ناکامیاں یہ کھل کے بتا رہے ہیں اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت میں تو اخلاقی طور پر تھوڑی سی بھی احساس ہوتا عوام کا تو اتنے جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ مریشت کو تباہ کرنے کے بعد میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو یہ کا روک تھام کریں یہ جھوٹ بولنا بند کریں عوام کے ساتھ کہ یہ میجسٹریٹ نے چھاپے مار کے کرنا ہے اور یہ چسپہ کر کے پرائیس لسٹ اور یہ جو کیمرہ لے گے گسے ہوتے ہیں کچھ انکر پرسن نیا نام کمانے کے لیے کہ یہ بوریاں ہم نے پکڑ لی ہیں ابھی چینی کتنی یہ چلی ہے ابھی چینی کی قیمت اور بڑھ گی ہے ایٹی پوائنٹ سکس ہو گی ہے ابھی ایس پی آئی وہ بھی یہ بات سرسر غلط ہے یہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنا بجٹ ایسا اپنائے کرونا میں لوگوں کی سب سے بڑی مدد ہوگی کہ آپ انفلیشن فری بجٹ بنائیں آپ یہ جو ٹارگیٹ جو لکھا ہوئے ایٹ پوائنٹ فائیو اس کو کم از کم ٹو کر دے تو لوگوں کا بہت فیدہ ہو جائے گا جب یہ کرنے کو جائیں گے پھر ان کو یہاں ہوگا کہ ایکچولی کون کس سے فیدہ اٹھا رہا ہے اور کون چیخ رہا ہے عوام تو نہیں چیخے گی پھر بلکل سٹرائٹیجی یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے ایک ایسا بجٹ دیا جس کے لیے نئے ٹیکسز ہم نے نہیں لگائے ستہ ہزار میلین ہم نے کرونا کے لیے رکھے ہیں اس کے علاوہ بارہ سو عرب اس سے پہلے آپ جانتے ہیں تاریخی بجٹ ہم نے عوام کو دیا تاریخی پیکج عوام کو دیا تھا پاکستان کی غریب عوام کے لیے تاکہ وہ اس وبا کی اثرات سے بچ سکے تو ہماری سٹرائٹیجی یہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو وبا سے بچانا ہے اور بھوک اور غربت سے بھی بچانا ہے ملکہ بخاری دانے آل عزیز صاحب منگائی ٹیکس ہوتا ہے غریب کے اوپر ناز بلوچ آپ کا بھی شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیتے ہیں خدا حافظ